ایڈیو نیوز 24 ایک سیون ہر وقت با خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پہ تشریف فرما اول انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کے امیدبار عبداللازم صاحب امرہ مکی کے کارپریٹر سلاودین صاحب اکیل تیلوان صاحب سمیر صاحب عمران صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے تمام مہدے داران ذمہ داران اور مجلس کی محبت مر آپ لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آج دلی کی سرزمی سے آپ کے بیچ میں آیا ہوں تو آپ کے آگے ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ عبداللازم صاحب آج اچلپر سے ویداد سوا کا چناؤ لڑ رہے ہیں اور الحمدللہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی ہستی نہیں کوئی جاگرکار یا کوئی سیٹ نہیں یا کوئی بہت بڑے پیسے والے نہیں لیکن الحمدللہ جو جذبہ ان کے اندر میں نے دیکھا ہے پچھلے انتخابات کے اندر بھی جب میں عمرواتی میں آیا تھا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیوانیں کیا کر لیں گے یہ دیوانیں کیا کر لیں گے یہ جگہ جگہ سٹیز لگا رہے ہیں لیکن ان دیوانوں کی مہنم تھی کہ تمام ان حکمرانوں کو جو تکمول میں بیٹھے تھے کہ ہماری سکتا اور پرسی کو ہلا رہی سکتا اس عمرواتی کے اندر سے اس کانگریس کو اور راشتے وادی کو اکھا کر سویکنے والے کا نام مدلی سے اتحادل مسلمیت تھا اور آسکر مادیت تھا اور یہ تیجر وہی جگہ لے کر آپ کے بیچ میں اچھا پردھان سلام میں آئے ہیں آپ روز یہ منس سوچ گئے گا کہ عمرواتی سے افترلالز انسا آپ کیوں نہیں لے رہے آپ کے بیچ میں کیوں آئے ہیں آپ کو انہوں نے بتایا کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کئی پر کسی انسان کو محبت ہوتی ہے جیسے بیرشتہ رسد الدین اور ایسی صاحب نے اور انگوان کی سرزبی پر جا کر کہا تھا کہ اللہ اگر میرا دم نکلے تو اس سرزبی پر نکلے تو شاید عبدالنازم صاحب کو بھی آپ کے اچھا پردھانے اتنی محبت ہے کہ آپ لوگ انہیں کامیابی دیں تو شاید یہ بھی اپنا دم آپ کے بیچ میں یہی نکالے جب اللہ ان کی جان لے تو اسے سرزبی پر ہی ہے میرے بھائی اگر یہی محبت آپ دیکھ کر ان کو ووٹ کریں گے اور آپ کو معلوم ہے انتخابات کا دور ہے ملک کے چاروں طرف افراد تفری کا عالم ہے ملک کس طرف جا رہا ہے ہر طرف نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے اور میں میرے بھائی آپ کے بیچ میں آیا ہوں اور عبدالنازم صاحب کی تائز کرنے آیا ہوں اور یقیناً میں نے ان کو کہا کہ عبدالنازم صاحب آپ کو چناؤں لڑنا چاہیے کیونکہ آپ کو اللہ نے جذبہ دیا ہے حوصلہ دیا ہے قوت دی ہے سوچنے اور سمجھنے کی فکر دی ہے اگر آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں افتدار کی کرسی آئے گی تو عوام کا بھلا ہوگا عوام کے اچھے مسئلے ہوں گے میرے بھائی اور میں نے ان کو یہ وعدہ بھی کیا کہ مہاراک کی سرزبی پر الیکشن ہے لیکن عبدالنازم صاحب اگر آپ چناؤں لیں گے تو نصیم صدقی سب سے پہلے آپ کا پرچار کرنے آئے گا اور آپ کو جتا کا دم لے گا میرے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ یہاں پر بھٹے ہیں میرے بھائی جب آپ لوگ یہاں سے جائیں تو ایک سوچ و فکر لے کر جائیے گا ایک جتوے کو لے کر جائیے گا جیسا کی عبدالنازم صاحب نے کہا تھا کہ آج تو استقبالیاں پروگرام ہیں اور کاریے کرتا آ رہے ہیں تو الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں عبدالنازم صاحب کو کہ عبدالنازم صاحب اب آپ کے ایک پہلے دن میں اتنے کاریے دلتا ہے تو آنے والے اٹھارہ دن میں الحمدللہ پورا اچھا پورا آپ کا ہوگا اور یہی دن آپ کے کارے دلتا اور آپ کے وٹوں کو لے کر آئیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی کہ اس ملک کی فضا میں آکشیری گولے ہیں اس ملک کے حکمرہ سیدھی راہوں سے بھونے ہیں جب محنت مزدور کی کمائی پر ایک امیر پندہ ہے اور جب سڑک پر ایک قریب مردہ ہے درست سے پھلکتا ہے گرم سے تڑکتا ہے سو مجھ سے سوال کرتا ہے ہے ایسا کوئی تدیر جو درست کی دوا جے سکے ہے ایسا کوئی دوخوا جو سبندروں کے دنوں کو دہلا سکے تو ہاں میرے بھائی ان کے کام دیکھتے ہوئے ان کے انتظام دیکھتے ہوئے میرے دل سے یہی نکلتا ہے حق اور انصاف کی آواز اٹھانے والا میرا قائد بہنس طرح ساتھ تینوں میں سی ہے میرے بھائی اور وہ سکتہ ہی کیسے اب آپ کی بولی بول رہے ہیں اور وہی نعرہ لگا رہے ہیں جو نعرہ آپ لگا رہے ہیں اگر وہ اپنے وصولوں پر جگے رہے تو خدا کے اس جن کی قصد بتا دیں گے دنیا کے سنسار کو کہ کتنی طاقت ہے جب وہ کی یلگار میں اب وہ خدا ہر قریبوں کے دربار میں سر چھکائے ہر ایک نواب آئے گا اور انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا میرے بھائی میرے بھائی اقتدار کا انتخابات کا دور ہے سوچ رہا تھا کہ کرپشن سے بات کروں بھکبری پہ بات کروں لاچاری اور بے روجگاری پہ بات کروں لیکن نہیں میرے بھائی ملک کے حالات آج بے روجگاری پہ بات کرنے والے نہیں رہے گئے ملک کے حالات آج لاچاری اور بھکبری پہ بات کرنے والے نہیں رہے گئے آج ملک کے حالات رہے گئے ہیں تو میرے بھائی ہماری قوم پر ظلم و ستم کے میں کیا گرم سے بھی بات کروں اور کیا بے روجگاری کی بات کروں میرے بھائی ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں آپ کو معلوم ہوگا ابھی تھوڑے دن پہلے ایک نئی نئی دنیا بچی تھی نئی نئی خوشانی تھی نئے نئے ہاتھوں میں مہنڈی کا رنگ تھا ماں باپ کی خوشی ملی نہیں تھی اس معصوم کو اور اپنی بیوی کے ساتھ خوشیہ باٹنے کا سپنا دیکھا تھا چاروں تر خوشانی تھی لیکن اس معصوم تبریج کو نہیں پتا تھا کہ ایک نفرت کی نظر اسے لگنے والی تھی میرے بھائی گھر سے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ شام کو گھر چلنی آؤں گا نئی نئی دنیا ہے کچھ نئی نئی چیز لاؤں گا سورہ لگھلنے کو تھا گھر کی طرف نکلا تھا کہ ایک نفرت بھائی پھر اکھٹی ہو جاتی ہے اور اس معصوم سے کہتی ہے کہ تُو ہندو ہے یا مسلمان وہ معصوم تبریج کہتا ہے میرا مذہب اسلام ہے وہ ظالم اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ جے سری رام کا نعرہ لگا دے ارے اس معصوم نے نعرہ بھی لگا ڈالا لیکن ظالموں کو ترس نہیں آیا اسے تربہ تربہ کے مار ڈالا چیخے آہوں میں پدلتی رہی ترب ترب کر جات نکلتی رہی تو میری جوان بول پڑتی ہے کہ سلم تو سلم ہے پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون تو خون ہے گرتا ہے تو جن جاتا ہے میرے بھائی کیا میں سکولوں کی بات کروں اور کیا سڑکوں اور نالیوں کی بات کروں میری نگاہیں تو ٹھہر جاتی ہیں ان کشمیر کی وادیوں پر جسے چندت کہا جاتا تھا انسانی مکمرانوں نے اسے جہانم منا دیا میری آنکھیں پھہر جاتی ہیں روڑوں پر بکھری ہوئے ان خونوں پر میری آنکھیں پھہر جاتی ہیں ان ماں کی کوکھوں پر میری آنکھیں پھہر جاتی ہیں ان باپوں کے اوپر جن کے اولادوں کا چنازہ ان کے سامنے پڑا ہے میری آنکھیں پھہر جاتی ہیں ان ماں اور بہنوں پر جن کی عظمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے تو میرے بھائی کیا انتخابات میں انتوں پر بات کی جائے جب ظلم و ستم کا دور ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ملک کے اندر یہ جو حکومت بنی رہتی ہے یہ مٹا دینا چاہتی ہے تمہیں یہ ختم کر دینا چاہتی ہے تمہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے تمہارے اندر اتحاد نہیں میرے بھائی تم بٹے ہوئے ہو اور جب تک تمہارے اندر اتحاد نہیں آئے گا میرے بھائی یہ ظلم و ستم کا دور چلتا رہے گا یہ ظلم و بابریت کے داستہ ختم نہیں ہونے والی میرے بھائی اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اقتدار کی کورسی پر آپ بیٹھنا بھی چاہے تو آپ بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ آپ لوگ دوسروں کی غلامی کرنا سیکھ گئے اپنا حق دوسروں کے دروازے پر مانگنے جاتے ہو جب ہی آپ کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے حوصلہ دیا ہے قوت دی ہے کہ آپ اپنا حق چھیل سکتے ہو اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنا حق لے سکتے ہو لیکن میرے بھائی آدت وہ ہو چکی ہے کہ کبھی راشتے وادی کے درواز میں جاؤ گے کبھی کانگرس کے درواز میں جاؤ گے اور ان سے اپنا حق مانگو گے جبکہ اقتدار کی کورسی بھی حقی دیتے ہیں اور اپنا حق مانگنے کے لیے بھی ہمیں بھیگ مانگنا پڑتا ہے میرے بھائی کیا آگے سے آپ لوگ یہ مت سوچئے کہ آپ کی تعداد کم ہے جیسے کہ عبدالنازم صاحب نے بتایا کہ اور انگاباد کی سرزمی پر کیلکولیشن لگائے دا رہا تھا کہ وہ سیٹ کیسے نکل سکتی ہے بیس لاکھ کی آبادی اور ہماری تعداد مٹھی بر لیکن وہ مٹھی بر لوگوں نے اور انگاباد کی سرزمی پر اپنا اتحاد دکھایا اور اس صرف سینہ کے لیڈر کو ہرائیا جو تیس سال سے حکومت کر رہا تھا میرے بھائی صرف وہ مٹھی بر طاقت تھی اور اللہ نے ان کی دعاوں میں اثر رکھا تھا اور اللہ نے ان کی دعاوں کو قبول کرا اور مہاریت کی سرزمی پر ایک مرجے مدائی کو ایم پی بنا کر آپ کے بیچ میں میرے بھائی پندرہ سال کے اندر پہلی وار دیا تو آپ بھی میرے بھائی اگر حوصلہ رکھو گے طاقت رکھو گے عبدالنازم کے ساتھ میرے بھائی اگر آپ لوگ اتنی تعداد میں یہاں پر اکھٹے ہو اور پہلا دن ہیں آپ لوگ اگر گھر گھر جا کر میرے بھائی مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام دوگے عبدالنازم صاحب کے کندوں سے کندے بور ملا کر چلوگے اور یہ مرسوچو میرے بھائی کہ آپ کو جیسے عبدالنازم صاحب نے بنا بتایا کہ یہ چناؤ شریف عبدالنازم صاحب کا نہیں ہے یہ چناؤ آپ کا ہے یہ چناؤ میرا ہے یہ چناؤ مجلوموں کا ہے اور ایسے جیتنا بہت ضروری ہے میرے بھائی کیونکہ مہاراشتہ کی اس سرصدی پر تمام ہندوستان کی عوام کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ ملس اتحاد المسلمین مہاراشت کی اس سرصدی پر ایک انقلاب پرپا کرنے جا رہی ہے اور الحمدللہ اگر وہ انقلاب آیا تو آپ کے مسئلے بھی ہلوں گے آپ کے مسائل بھی ہلوں گے میرے بھائی اور کوئی مائی کا جنہ نہیں ہوگا جو ہمارے گروانوں کے ساتھ کھیلے گا میرے بھائی آپ کو معلوم ہے آپ کو ردبرویسی صاحب نے کہا تھا میرے بھائی تو لوگ کہنے لگے یہ بھڑکاؤں بھاسن ہیں وہ تو بھڑکاؤں بھاسن کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پربادی کے قانون سڑکوں پر اور چوڑاؤں پر نہیں بنتے ہمارے پربادی کے قانون ایوانوں میں بنائے جاتے ہیں اور جب تک ایوانوں میں ہماری تعداد نہیں ہوگی تو یہ قانون بناتے چلے جائیں گے کبھی این آر سین آئیں گے کبھی دھارہ تیم سو ستر ہٹائیں گے اور آنے والے وقت میں میرے بھائی ان کا بس چلا تو تمام مسلمانوں کو ہی مٹا ڈالیں گے لیکن ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں کمجور سمجھنے والوں ہم کمجور نہیں ہیں ارے ہم اس دور سے بھی گزرے ہیں جب تین سو دیرہ مرد مجاہد تھے اور ہزاروں کا نشکر مٹا دینا چاہتا تھا اسلام کو کچھا چوا دینا چاہتا تھا اسلام کو وہ کفر جو مسل دینا چاہتا تھا مسلمانوں کو لیکن وہ تین سو دیرہ مرد مجاہد ان کے اندر اللہ نے قوت کی تھی ایک جزمہ دیا تھا نکل پرے تھے بھوکے پیاسے کفر کے ہزاروں کے نشکروں سے ٹکرانے میرے بھائی اور ان کے پاس نہ تیر تھے نہ تلوار تھے نہ بھالے نہ برچی اور وہ کپار جو یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو باندھ کر مٹا دیا جائے گا انہیں تفرن کر دیا جائے گا لیکن وہ تین سو دیرہ مجاہد جب یہ بول کر مکنے کہ نہ تیر پر نہ تلوار پر نہ بھالے پر ارے ہمیں بھروسہ ہے اس کالی کملی والے پر اور میرے بھائی وہ نکل پڑے اور چسم پلک نے بھی دیکھا کہ وہ جب تین سو تیرہ آجاروں کے نشکروں ستکر آئے تو میرے بھائی دنیا کیا پوری کائنات کو بدل کے رکھ دیا تو مجھے تہلے لے دو تو مجھے تہلے لے دو نہ تکی سنو نہ ہمٹی سنوے ایک بات سنانے آیا ہوں مجلس میں تاکت ہے تین سو تیرہ کی ارے سالے تُس سے لڑانے آیا ہوں لڑاؤ گے لڑاؤ گے آگ کھڑے کر کے بتاؤ defendant کھڑے کر کے بتاؤ لڑاؤ گے گے لڑاؤ گے ننپا کھڑے کر کے لڑاؤ گے اگر جب کھڑے میں میرے بھائی تم مفو والے ہو مشر ہیں سپس کی ڈومن آیا ہوں ٹوڑہ صدیبہ اگر تُو نکل جاو گے میرے بھائی نرہ تکبیر کے ساتھ مeres تکبیر مرہ میرے بھائی آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا یہ عبداللازم صاحب آج آپ کے بیچ میں ایک امید لے کر آئے ہیں اور آپ لوگوں کے ان کے امید پر کھڑا اترنا ہوگا میرے بھائی یہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں میرے بھائی یہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو کوئی دولت اور شہرت نہیں کمانی میرے بھائی اقتدار کی کرسی کا لالچ نہیں ہے لیکن صرف ایک ملت کا جذبہ ہے قوم کی فکر ہے اور اس فکر کو لے کر چل رہے ہیں اور آپ کے اچلپور میں اگر آپ کے بیچ میں آئے ہیں تو ایک امید لے کر آئے ہیں میرے بھائی اور آپ لوگوں کو میرے بھائی میں اتنی دور سے آپ کے آگے اتحاد کی جھولی پیدا نہیں آیا ہوں ایک امید لے کر آیا ہوں اچلپور میں کہ دلی کی سرطمی سے بدا کر اچلپور کی عوام کو اتحاد کا پیغان دوں گا جھولی پیدا ہوں گا عبدالنازم صاحب کے لیے گھر گھر جاؤں گا اتحاد کی بھیگ مانگ ہوں گا میرے بھائی ووٹوں کی بھیگ مانگنے نہیں آیا میں آپ کے بیچ میں آپ کے اتحاد کی بھیگ مانگنے آیا ہوں دھروگے میری جھولی اتحاد سے عبدالنازم صاحب کے ساتھ میرے بھائی یہ جتنے لوگ بیٹے ہیں ہر پروگرام ہوگا آپ تمام لوگ آئیں گے اور جیسا رکھی کہا عبدالنازم صاحب نے ایک دس کو لائے گا دس پچاس کو لائے گا اور ایسے ہی یہ کاروہ پڑھتا چلا جائے گا اور جب ایک کس تاریخ کی ڈیٹ آئے گی تو ایک ہی نشان دکھنا چاہیے بودھ پر کہ پتن 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 اور اس پتن کو میرے بھائی اتنی اوچھی اڑان پر لے کر جانا ہے کہ جب ریزلٹ آئے تو آپ کو یہ پتا چل سکے کہ آپ کے بیچ میں آپ کے احترار کی تکرسی پر آپ کا لیڈر اب تو نازم صاحب جیت کر آیا ہے میرے بھائی میرے بھائی آج یہ لوگ میں امرابطی میں ایک نعرہ دے کر گیا تھا اور الحمدللہ میں جب بھی امرابطی میں آتا ہوں تو ان نوجوانوں کی میرے ہمبر کے جوان سے یہ نعرہ سلتا ہوں اور یہ نعرہ پورے مہاراشت میں میرے بھائی جب میں جاتا ہوں تو مجھے فقر ہوتا ہے کہ ہاں کہ ہم سچ میں ایمان والے ہیں کیونکہ میں کہتا ہوں میرے بھائی دوسروں کی خنمی چھوڑ دو دوسروں کا جھنڈا مت اٹھاو میرے بھائی راشتے وادی کا جھنڈا کاغرس کا جھنڈا سماج وادی کا جھنڈا بسپا کا جھنڈا ستر ساروں سے دوسروں کا جھنڈا اٹھاتے آئے میرے بھائی اب کی بار میرے بھائی اپنوں کا جھنڈا اٹھاؤ اپنوں کا نارا لگاؤں میرے بھائی کہ جیتے گا وائی جیتے گا ایمان والا جیتے گا کون کو Leyمان والا آپ دیکھو راهوگرف據 lovely ایمانوالہ کی اس ملک کو اپنے باپ کی چاہگیر اور ہم مسلمانوں کو اپنا غلام سمجھنے والوں سنو رسس والوں سنو تنچھہ داریوں سنو بیجے پی والوں سنو سینے والوں اگر ہم مسلمانوں کو غلامی پسند ہو دی تو فلسطین کا بچہ بچہ تلبیم اور یہود کے ٹکڑوں پر پندہ اور پیتل مددس کی مکردت بیٹی آئٹوا کے پاس آروں میں بکتی لیکن نہیں میرے بھائی فلسطین کا بچہ بچہ بیٹی بیٹی ہم لے کے رہیں گے آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی میرے بھائی اس ملک پرستوں سے اس سینہ سے اس بیجے پی سے اور یہ جو ہم مسلمانوں کو اپنا غلام سمجھ رہی ہے ان سے آجادی دلانے والے کا نام مدلی سے اتحاد المسلمین ہے میرے بھائی بہرشتہ رسد ان دنوں میں سے میرے بھائی اللہ نے انہیں ہر چیز سے نوازہ ہے دولتی شہرتی حصتی وہ مقام دیا لیکن میرے بھائی آج وہ دیوانوں کی طرح تمہارے اتحاد کے لیے کبھی مہراج کبھی بنگال کبھی پیہار کبھی جھارکھنڈ کبھی یوپی کیوں جا رہے ہیں میرے بھائی کیونکہ تمہارے اندر اتحاد آ جائے تمہاری تعداد ایوانوں میں بڑھ جائے کہ جس طریقے سے دکھن کی سرزمی پر حیدر آبان میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے ایسے ہی تمام اس پیڑوں کے اندر جب ہماری تعداد ایوانوں میں بڑھے گی تو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و سطح کا دور کم ہوگا میرے بھائی اور میں یقیناً میں آپ کے بیچ میں ہوں میرے بھائی میں سفر کر کے آیا ہوں ابھی تک سویا نہیں ہوں تھکا ہوا ہوں لیکن میں عبدالنازم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر میرے بھائی آپ کے ساتھ بھی بھوگوں گا عبدالنازم ساتھ کے ساتھ ہر گھر میں جاؤں گا آپ کو لے کر جاؤں گا اور اتحاد کی بھیگ مانگوں گا میرے بھائی اور میں انہی باتوں سے آپ لوگوں سے یہ امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے بھائی عبدالنازم صاحب کا ساتھ جس طریقے سے آج آپ لوگ اکھٹا ہوئے ہو ایسے ہی میرے بھائی آپ لوگوں سے مہتبانہ دکاریش ہیں کہ آپ کے بھیج میں ایک بہت امید دے کر آیا ہوں اتنی دور سے کہ اچرپور کی عباد مجھے اتحاد کی بھیج سے میری جھوڑی کو بھرے گی اور آنے والے 21 تاریخ کو ایک بڑی تعداد میں نکھنے گی اور پتن کے سامنے والا بٹن نبائی گی اور عبدالنازم صاحب کو کامیاب کرے گی میرے بھائی با خدا وانا اے رہا شہرِ ہیدر آباد میں پہلی بار ملکہ فرنیچر پر فاروق اشرف کی جانب سے فرنیچر کے دس آئیٹمز ڈبل ڈور علماری کے ساتھ صرف 15,500 میں مہراجہ فرنیچر سٹائل یا ڈیکولیم فرنیچر کے دس آئیٹم صرف 15,500 میں اس سے زیادہ کی خریداری پر بستر کا مکمل سٹ اور ایک ڈبل ڈور کی علماری مفت حاصل کیجئے 45,000 سے زیادہ کی خریداری پر سلیپ ریلیکس میٹریسز تین سال کی وارنٹی کے ساتھ ڈبل ڈور علماری مفت حاصل کیجئے بکنگ کھلی ہے ملکہ فرنیچر وولٹا ایکس روڈ ہیدر آباد